کیسے ادا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبد او یاکن استائی میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں سارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک وقت پہ ہم کدھر تھے اور آج ہم کدھر پہنچ گئے ہیں اور وہ اس لئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان دنوں میں اس رات کو اللہ نے ہمارے پر اتنی نعمت کی کہ اپنی کتاب ہمارے پر نازل کی تو ہمیں اس لئے سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کتاب نے اور جو اور جو گواہ تھا اس کتاب کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کتاب اور اس کے پیغام سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کیا ہے یہ اگر آپ تاریخ کے میں کوئی دینی عالم نہیں ہوں اسلام کا میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا لیکن میں ایک تاریخ کا اپنے آپ کو طالب سمجھتا ہوں تاریخ میں نے پڑی ہوئی تو میں نے ابھی تک کہیں بھی کسی وقت کسی تاریخ کے اندر کسی دور میں اس طرح کا انقلاب نہیں دیکھا جو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لے کے آئے کوئی اس کا مثال نہیں ہے آپ اگر دین سے ہٹ کے صرف as a historian تاریخ کا طالب مگر آپ صرف study کریں تو یہ آپ کو کبھی بھی logic سے یہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ہوا کیا ہے پھر سے میں کہتا ہوں اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں کبھی تو وہ جو change آیا تھا انسانوں میں میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں یہ لوگ ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے اپنی تاریخ تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ وہاں بڑی جنگیں ہوئیں اور بڑی پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ شہید ہوئے اور دوسری طرف کتنے لوگ مارے گئے اور پھر ایک تبدیلی آئی تھا آپ سب کو حیرت ہوگی یہ سوچ کے کہ چھے سو بائیس سو چھے سو بتیس کے درمیان دس سالوں میں ان دس سالوں میں جو ٹوٹل لوگ جنگوں میں مارے تھے دونوں طرف وہ بارہ یا تیرہ ساتھ ہیں دس سال میں بارہ یا تیرہ سو لوگ مارے تھے اور سارا عرب دس سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے اسلام کے نیچے آ گیا تھا ایک لاکھ ایک لاکھ سے کلومیٹر سکوئر کلومیٹر زمین سب ان کے نیچے آ گئی تھی تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی تلوار کے زور سے دین نہیں پھیلا تھا یہ جو تبدیلی آئی تھی کہ دس سالوں میں وہ سارا عرب بھی ان کے نیچے آ گیا اور خون بھی نہیں بہا جس طرح جب منگولین نے انہوں نے بھی فتح کی تھی ایک دوہ دنیا لیکن کڑھوں لوگوں کی جانیں لیں انہوں نے اور خون کے دریاب ہے لیکن اس باری تو جس طرح میں نے کہا بارہ سے تیرہ سو ٹوٹل کیجولٹیز تھی تو اصل میں ذینی طور پر فکری انقلاب تھا انسان بدل گئے تھے قرآن کی جو آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے تو انسانوں نے اپنے آپ کو بدلاتا اور وہ پیغام تھا قرآن کے اندر اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلتے پھرتے قرآن تھے اس لئے اللہ کا حکم تھا ان کی اس سنت پہ چلو ان کی شریعہ پہ چلو تو اس پیغام نے انسانوں کو بدل دیا اور ان انسانوں نے دنیا کی امامت کی یعنی یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ کہ چھے سو پچیس جنگ بدر اور گیارہ سال کے بعد یارمک کی جنگ جدر رومن ایمپائر یارمک میں ہارتا ہے مسلمانوں سے اور اس کے اگلے سال دوسرا سوپر پاور پرشن ایمپائر وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے گیارہ اور بارہ سالوں جنگ بدر کے بعد تین سو تیرہ لڑنے والے یہ کوئی سمجھا دے کہ یہ ہوا کیا گیارہ اور بارہ سالوں کے بعد دنیا کی دو سوپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے تو وہ کیا چینج آئی تھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں نے یہ کبھی میں اتنے چھوٹا سا تھا جب میرے والد مجھے لے جاتے تھے جمعہ کے خطبے پہ میں نے کبھی کسی کو یہ بتاتے نہیں سنا کہ یہ کیا ہوا تھا اور میں نے اپنے سکولرز جو ہیں جو مسلمان سکولرز ہیں میں نے ان میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی کوئی اس کو ریسرچ کریں کہ کیا چینج آیا تھا یہ کیسے ہوا تھا کیونکہ اس کا کوئی اس کی کوئی ایکسپلین بیان نہیں کر سکتا کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہوا تھا اصل میں ہوا تھا ایک پیغام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ذریعے انسانوں کو ازاد کر دیا یہ یاد رکھے کہ جو ازادی ہے اللہ نے اپنی ازادی کے لڑنے کے لیے اس کو جہاد کہا ہے اگر آپ اپنی ازادی کے اندر کی جنگ لڑتے ہوئے مرتے ہیں تو آپ شہید کا ردبہ دیا ہے اور پیغامروں جب پیغامروں کے بعد شہدہ کا ردبہ ہے اتنا بڑا ردبہ دیا ہے اس کا مطلب ازادی کو اتنی اہمیت دیا ہے کہ غلام قوم آگے نہیں بڑھ سکتی صرف ازاد انسان اوپر جاتے ہیں اور اصل میں لا الہ الا اللہ ادھر سے ہی ازادی شروع ہوتی ہے جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا تو یہ آپ کا ازادی کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور پھر اندر انہیں ازادی کہ جب آپ خوف یہ بہت بڑا بوتا ہے میری زندگی میں جو لوگ اوپر نہیں جا سکتے وہ اپنے خوف جو نہیں پاتا وہ اوپر نہیں جاتا کسی شعبے میں بھی جو انسان خوف کے اوپر کابو نہیں پاتا اس نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو میں مثال دیتا ہوں جو شخص سب سے پہلے سب سے انچے پہاڑ پہ چڑھا تھا آج سے کوئی ستر سال پہلے تو اس سے پہلے سب لوگ جو اوپر چڑھنے گئے تھے ماؤنٹ ایوریسٹ کے وہ مر گئے تھے اور شاید تھوڑے سے تھے جو بچ کے واپس آ گئے تھے تو سوچیں کہ جب اس نے فیصلہ کیا چڑھنے کا تو اس نے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر کابو پایا اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ امان لیا ہے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں ان لوگوں کے خوف دور کر دی اللہ نے وہ جو عرب جن کی حیثیتی کوئی نہیں تھی دو سوپر پاور دونوں طرف تو ان کو آزاد کیا خوف سے بڑے انسان بنانے کے لیے جنہوں نے دنیا کی امامت کی پھر ان کو جو کیریکٹر ہے ایک بڑے انسان کا بڑا کیریکٹر ہوتا ہے جو مثال تھی صادق اور امین کی سچا اور انصاف کرنے والا جو ان کے صحابہ تھے سب لیڈر بن گئے جو ان کے اردگرد تھے وہ لیڈرز بن گئے انسانوں کو لیڈرز بنا دیا میں پڑھا تھا کہ حضرت بلال جو غلام تھے انہوں نے بھی دو کیمپین جنرل بن کے لیڈ کی تھی غلاموں کو انہوں نے جنرلز بنا دیا جو مجھے سب سے پسند ہے مولانا رومی کی جب وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دی ہیں کیوں زمین پر رینگ رہے ہو سب انسانوں کے پاس پا رہے ہیں لیکن اس پرواز کے لیے ایک راستہ چاہیے اور وہ راستہ آپ پانچ وقتی نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے راستے پر لگا جن کو نعمتیں بکشی ہیں وہ والا راستہ آپ پرواز کا وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ ابھی تک سو سوچیں کہ آپ مکہ مدینہ جائیں سب سے زیادہ آپ کو مسلمان پاکستانی ملتے ہیں وہاں میں تو جب بھی گیا ہوں مجھے سب زیادہ وہاں پاکستانی نظر آئے ہیں مسلمان یہاں سب سے زیادہ عشق کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشق نظر یہاں ہیں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے بیس لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں لیکن یہ پوچھیں کہ کیوں ہماری یہ حالات ہیں آج کہ دنیا میں گھٹروں پہ پھر رہے ہیں بھیگ پانگتے ہوئے پھر رہے ہیں ملک غریب ہے لیکن پاکستانی امیر ترین ہیں عرب اور روپی کی ان کی پروپیٹیز باہر ہیں لیکن ملک غریب ہے کیونکہ ہم اتنا دور چلے گئے ہیں اس پیغام سے جس پیغام نے مسلمانوں کو اوپر لے کے گیا تھا ایک دفعہ جو ایک پیغام اوپر لے کے گیا تھا آج اب وہ پیغام سے دور چلے گئے ہیں اور وہ جو ملک آج اوپر ہیں اور میں ان برطانیہ میں میرا بڑا وقت گزرہ سٹوڈنٹس لائف پہ یونیورسٹی گیا پھر میں کرکٹ کی وجہ سے تو آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ جائے گا کیونکہ وہ رحمت العالمین ہیں سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے تو وہ یہ نہیں تھا کہ رحمت المسلمین نہیں تو ہو سکتا صرف ہم ہی مسلمانی اوپر جاتے ان کے پیغام پہ چل کے لیکن وہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے تو جو بھی منسانی معاشرہ ان کے حکم پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا جس طرح مسلمان تب اوپر گئے تھے مدینہ کے بعد کئی سو سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی تو آج ہمیں پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے اس رات کو یہ بڑی عظیم رات ہے کہ جس سے اللہ کی کتاب ہمارے پہ نازل ہوئی تھی ہم کتاب کی اتنی قدر کرتے اور ہمیشہ کرنی چاہیے اللہ کی کتاب ہے لیکن ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اس کے اوپر ہم عشق کرتے اپنے رسول سے لیکن ان کی سنت پہ نہیں چلتے اور اگر آج آپ اپنے حالات دیکھیں تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ اوپر جاتا ہے وہ واپس جاتا ہے وہ مدینہ کی ریاست کے سولوں کے اوپر اور پھر اوپر آتا ہے اور جب وہ نیچے آتا ہے تو ان سے دور چلا جاتا ہے ہمارے لیے آج سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اب کیسے اس قوم کو اوپر لجا سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو بڑے سیدھے سیدھے حصول ہے کہ جب تک ہم اس ملک میں عدل اور انصاف نہیں پیدا کریں گے اور اس کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے ہم ازاد نہیں ہوں گے اور جب تک ہم ازاد نہیں ہم اوپر نہیں جا سکتے ہماری پرواز اوپر نہیں جائے گی اور عدل انصاف کبھی بھی جو طاقتور جو مافیاز جو ایک کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کبھی انصاف نہیں آنے دیں گے کیونکہ وہ ایک ایک ظلم کے نظام سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں چھوٹا سا طبقہ ہے وہ نہیں آنے دے گا وہ پورا زور لگائے گا کہ لوگوں کو غلام رکھ کے اور خود وہاں یہ آشیاں کریں پیسے چوری کریں باہر ان کے بڑے بڑے محلات ہیں وہ کبھی نہیں آنے دیں گے اور یہ یاد رکھیں آزادی اس لیے تو اللہ نے اتنا اتنا بڑا جو اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے یا غازی یا شہید کا ردبہ دیا ہے کیونکہ غلام غلام ہی بن سکتے ہیں غلام کی پرواز کچھ نہیں ہوتی غلام قومیں اوپر نہیں جا سکتی صرف ازاد انسان اوپر جاتے ہیں جو کہ اگر آپ غور کریں گے تو مدینہ کی ریاست میں ازاد ہوئے تھے انسان عدل اور انصاف سب سے پہلے قائم کیا تھا کوئی قانون کے اوپر نہیں میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی سزا ملے گی بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جذر طاقتور کے لیے ایک قانون وہ چوری کرتا تھا اس کو پگڑتا نہیں تھی اور صرف کمزور چوروں کو جیلے میں ڈالا جاتا تھا حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت علی پہلے پہلے جب وہ خلیفہ بنے پہلے بیان میں کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا یہ سب سے بڑی ایک مسلمان معاشرے کے اندر جب آپ کہتے ہیں نا ہم شریعہ چاہیے تو سب سے پہلا کام ہے عدل اور انصاف قائم کرو جب تک وہ نہیں ہیں ایک قوم اوپر نہیں جا سکتی خوشحال نہیں ہو سکتی ہم سنتے تھے جی میں ایشن ٹائگر بنا دوں گا پاکستان کو یا میں کوئی لہور کو پیریس بنا دوں گا کوئی آج تک ایشن ٹائگر یا پیریس نہیں بنا جب تک وہ رول af law نہیں ہوتا جب تک انصاف نہیں ہوتا ڈینمارک نمبر ون ہے ایک سو چالیس ملکوں میں رول of law یعنی انصاف کے انڈیکس میں ایک سو چالیس ملکوں میں ڈینمارک نمبر ون ہے پاکستان ایک سو انتیس نمبر ہے ایک سو چالیس میں سے اور وہاں اٹھ سٹھ ہزار چھ سو ڈالر ان کی عوصد آمدنی ہے اٹھ سٹھ ہزار چھ سو ڈالر اور پاکستان کی ایک ہزار چھ سو ڈالر ہے کیونکہ وہ انصاف ہے وہاں خوشحال ہیں اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جب مہندوستان میں کوئی آیا ایسا حکمران جس سے انصاف قائم کیا خوشحال ہو گیا بلبن کی تاریخ اٹھائیں اور علاو دین خلجی کی کیونکہ وہ انصاف کرنے والے تھے وہاں خوشحال ہی آگئی اور جب ایک ظالم حکمران آتا تھا ایک دم عوام کی وہی بھوک سے مرتے تھے کہت پڑتے تھے تو ہمارا بھی آج ساری دنیا میں بھی یہ دیکھ لیں جن جن ملکوں میں انصاف ہیں وہ خوشحال ہیں جن میں نہیں ہیں وہاں وسائل کے باوجود بھی غربت ہے اور یہ جو آخر میں میں آپ سب سے ہی اپنی قوم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کبھی کوئی آزادی آپ کو پلیٹ میں پکڑا کے نہیں دیتا دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے کسی نے زنجیریں خود ہی کھول کے نہیں آپ کو آزاد کیا زنجیریں توڑنی پڑتی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی جہاد کرنی پڑتی اور پھر جب آپ اپنی آزادی لیتے ہیں تو آپ کی پرواز اوپر جاتی ہے ہمارا یہ وقت ہے اس وقت پاکستان میں کہ جب آپ انسانی حقوق نہ ہوں طاقتور جو مرضی کرے چوری کرے اور اینا رو لے لے اور دوسرے لوگ اپنے اگر وہ ان سے کہیں کہ ہم آئین چاہتے ہیں تو ان کو پکڑ پکڑی جیلوں میں ڈالیں جیلوں کے اندر ان سے تشدد کیا جائے تو یہ نظام نہیں چل سکتا اور اس نظام میں یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے یہ نظام کو چلنے دیا تو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی وہ کہتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے سیولیزیشن آئے اور تباہ ہو گئے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں ظلم تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا میں آج یہی چاہتا ہوں جب آپ پیر سب دعا کریں دعا مانگیں تو ضرور ہمارے ملک کے لئے کریں کہ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو انصاف انصاف لے کے ملک کو ازاد کریں موسیقی موسیقی